اونٹ کی اسکن نکلتی ہے جس کو کہتے ہیں پپڑی نکل لئی ہے اونٹ بدرنگ ہو گئے ہیں اور اونٹ کی اس سمسیہ کے کارن آپ کا سوندر جو چاند جیسا مخڑا ہے اس میں یہ کھوٹ پیدا ہو گرہا ہے کیسے اس سمسیہ کو استھائی روپ سے دور کریں اور آپ کے اونٹ سیکڑوں ہزاروں لوگوں کے بیچ سندرتہ میں سب سے اچھے ہوں سامانی روپ سے اونٹ کی یہ سمسیہ بٹمن اے بٹمن بی ٹویلو کی کمی کے کارن ہوتی ہے آپ اس سمسیہ سے بچنے کے لیے دو بادام پانی میں راتری میں بھنگو دیں صبح ان کا چھلکہ نکال لیں آپ گلاب کی تاجی پتیاں گلاب کے فول کی تاجی پتیوں کو پیس کر ان کا رس نکال لیں اور جو گلاب کی پتیاں پیسے ہیں ان کو فیکنا نہیں ہے گلاب کے فول کی پتیوں کو جو پیسا ہے انہیں فیکنا نہیں ہے اب جو گلاب جل نکلا ہے اس میں بادام کو اچھی طرح کسی پتھر پر گھسیں گے گھس کر اس کو اونٹوں کے اوپر لگائیں گے اور نابی میں پوری طرح بھر لیں گے نابی میں یہ بھرا رہے اور آپ ایسے ہی لگ بھگ پندرہ منٹ لیٹے رہیں گے پندرہ منٹ کے بار آپ جو گلاب کی فول کی پنکھڑیاں کا پیسٹ رکھا ہے اس کو دونوں اونٹوں پر اچھی طرح لیپ کر لیں گے یہ لیپ دس سے پندرہ منٹ تک کریں اور اس کے بعد اسے ہٹا دیں نابی سے بھی جو بادام اور گلاب کی پھول کی پنکھڑیوں کا جو رس ہے نابی میں بھرا تھا وہ بھی نکال دیجئے ساف کر کے اسنان کر لیجئے اسنان کرنے کے بعد نابی میں دیسی گھی جرور لگائیں اونٹوں پر دیسی گھی لگائیں راتری میں سونے سے پہلے پیر کے تلووں میں نابی میں اور اونٹوں میں دیسی گھی لگا کے سوئیے آپ کو جیون میں اونٹوں سے سممندیت کوئی دکت کوئی پریشانی نمسکار میں ہوں دیوکینندان مشہ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ٹی وی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور جیدہ سے جیدہ لوگوں تک شیئر کریں ہاں ایک بات اور ہمارے اس چینل کو فالو کریں سبسکرائب کریں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نیا ویڈیو ڈالتے ہیں سب سے پہلے آپ تک وہ پہنچیں